پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا آرمی چیف اور دیگر سروسز چیفز شریک ہوں گے پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ اور امنہ امان کی صورتحال پر فیصلے کیے جائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر اجلاس کی صدارت کریں گے ایران کے ساتھ جاری اور مجووزہ آلہ سطح کے دوریں معتل کر دیے گئے ایران کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہمسائے والے تعلقات جاری رکھنے کے لیے پورازم ہے وہ دونوں برادرانہ ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات میں تناؤلانے کی اجازت نہیں دے گا ایران پاکستان کی برادرانہ حکومت اور مسلح دہشتگردوں کے درمیان تفریق کرتا ہے ایران ہمیشہ مذاکرات اور تعاون سے دہشتگردی اور دیگر مشترکہ چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا ایرانی سفیر بولے ایران اور پاکستان دو برادر اسلامی ممالک ہیں دونوں نے ہر میدان اور مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہمارے دو طرفہ تعلقات کسی وقفے یا تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتے پاک ایران کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مصبت پیغامات کا تبادلہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی سفایتکار سید رسول موسفی اور ایڈیشنل سیکیٹری وزارت خارجہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل سیکیٹری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں مصبت باتشیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ایڈیشنل سیکیٹری کا ایرانی ہم منصف کو جواب میں دہشتگردی سمیت تمام مشترکہ چیلنجز کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت پر بھی زور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا وائٹ ہاؤز میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے سے ارتحال کی پیشرفت سمجھنے کیلئے کام کر رہے ہیں اخوام میں تحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریز کا دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشفرہ سلامتی کے تمام خدشات کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے پر زور بانی پی ٹی آر بشتہ بی بی کی عدت میں نکاح کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا عدالت کا بانی پی ٹی آر کی درخواست پر خواہر مانکہ کو بھی نوٹس جاری کیس کی مزید سمات پچیس جنوری تک ملدوی سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر لہور ہائی کورٹ نے بروقت کیفے بند نہ کرنے والوں کو جرمانے کرنے کا حکم دے دیا پہلی خلاف ورزی پر دو ہزار دوسری بار پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا تیسری بار خلاف ورزی کرنے پر کیفے کو سیل کر دیا جائے گا دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں کراچی پہلے نمبر پر موجود ائر کوالٹی انڈیکس 266 ریکارڈ فضائی میار انتہائی مزرے سے حد قرار لہور آلودہ شہروں کی فیرس میں پانچ میں نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس 188 ریکارڈ کیا گیا لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند کر آج موٹرو وے ایم ون پشاور سے برہان تک ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن تک اور ایم ٹری ایم فور ایم فائف شدید دھند کے باعث بند کر دیئے گئے شدید دھند کے باعث آج کی بارہ پروازے بھی منصوب چھے متبادل ائرپورٹس منتقل گازہ پر بمباری سے مزید 172 فلسطینی شہید شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,600 سے بڑھ گئی القدس ٹی وی کے نیوز ڈیریکٹر بھی اسرائیلی حملے میں شہید یورپی پارلیمنٹ میں غزہ میں جنگ مندی اور امداد بڑھانے کی قرارداد منظور میکسکو اور چلی کا بیلون قوامی فوجداری عدالت سے رابطہ ہماس اسرائیل جنگ میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، کومروس اور جبوتی بھی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں پلوچستان کے مختلف شہروں میں آج بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی، گوادر، قلات، بارکھان، کیچ، واشک، نوشکی، پنچگوڑ اور خاران سمیت مختلف ازلا میں بارش کی پیش گوئی، بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافے کا امکان محکمہ 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 محکمہ